السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بارہ دسمبر کے لیت سعودریوں کی فڈاوٹ بڑی خبریں محسوس آگ مرزا آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف اندی سعودی منسٹر آف ہیل کے سیکریٹری ڈاکٹر حانی جاغدار کا کہنا ہے کہ سعودرم میں کرونا ویکسن کا استعمال اس مہینے کے آخر سے شروع ہو جائے گا سعودی ٹی وی چینل ون سے بات چیت کرتے ہیں ڈاکٹر حانی کا کہنا ہے کہ منسٹر آف ہیل اور سعودی فوڈ ڈرگ آتھورٹی کی طرف سے فائزر کمپنی سے کرونا ویکسن کے ریجسٹریشن کی منظوری ملنے کے بعد سبھی طرح کی تیاریاں کر لی گئی ہیں جیسے ہی ویکسن سعودی رب میں آئے گی فوراں مریضوں کو لگانے کام شروع کر دیا جائے گا ڈاکٹر حانی نے آگے کہا کہ سبھی سمبندیت ویبھاگوں نے کرونا کی ویکسن کا سبھی طریقے سے جائزہ لیا اور جب یہ پایا گیا کہ مریضوں کے لیے فائدے مندے اسی کے بعد اس کو ریجسٹر کرنے کی منظوری دی گئی ہے آگے ڈاکٹر حانی کہتا ہے کہ کرونا ویکسن کو لے کر ہم اس وقت دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہے یعنی پہلے مرحلے میں ریجسٹریشن اور دوسرے طرح کی تیاریاں ہو چکی ہے اب دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ امپورٹ کرنی ہے ویکسن اور تیسرے مرحلے میں ویکسن کو لگانے کام شروع کیا جائے گا ٹی وی چینل کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے ویکسن کن کن کو پہلے ملے گی یعنی کیا طریقہ ہوگا ویکسن کو ڈسٹریبوٹ کرنے کا تو اس پر ڈاکٹر حانی کا کہنا تھا کہ پہلے جو لوگ کریٹیکل کیس ہے یعنی جو کریٹیکل کیس آپ روزانہ سنتے ہیں کرونا کی ریپورٹ میں جو کریٹیکل کیس ہے پہلے ان کو ویکسن دی جائے گی اس کے بعد جو نورمل کرونا کے کیس ہے ان کو ویکسن دی جائے گی اس کے بعد جو بوڑھے لوگ ہیں سعود عرب کے اندر یعنی جو طرح طرح کی بیماریوں سے پیڑی تھے پہلے اس کے بعد ان کو ویکسن دی جائے گی اور سب سے آخر میں عام لوگوں کے لیے ویکسن دی جائے گی اس خواہر میں آپ کو دو چیزیں جاننے کو ملیں گے پہلی فیملی ویزٹ ویزا کے حوالے سے دوسرے ہے کہ جب لوگ الیگل طریقے سے حج پر جاتے ہیں اور ان کا فنگر ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا بندہ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو لوگ اپنی فیملی سعود عرب میں رکھتے ہوگر وہ ایکزیٹ رینٹری ویزا پر یعنی چھٹی لگا کر اپنے گھر اپنی فیملی کو بھیج دیتے ہیں اور کوئی سیچویشن ایسی بنتی ہے کہ دوبارہ فیملی کو نہیں بلا سکتے ویزا ایکسپائر ہو جاتی ہے تو کیا ان پر تین سال کا بین لگے گا جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا ہم طور پر تین سال کا بین ایکزیٹ رینٹری ویزا وائلٹ کرنے پر لگتا ہے تو جانکاری کی مطابق آپ کو بتا دی کہ فیملی ویزیٹ ویزا کا مسئلہ تھوڑا سا الگ ہے اور جو ورک ویزا ہوتی ہے ان کا الگ ہے یعنی فیملی ویزیٹ ویزا پر تین سال کا بین نہیں لگے گا اگر ویزا ایکسپائر ہو جاتی ہے تو دوبارہ نئی ویزا پر بلا جا سکتا ہے جہاں تک ورک ویزا کی بات ہوتی ہے تو اگر کوئی بندہ چھٹی پر جا کر نہیں آتا ہے تو ان پر تین سال کا بین لگتا ہے دوسر سوال یہ تھا کہ جو لوگ illegal طریقے سے حج پر جاتے ہیں اور وہاں پر پکڑے جاتے ہیں ان کا فنگر ہو جاتا ہے تو ان کے لئے کیا بنتا ہے تو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کے تو جو فنگر حج کے دوران ریکوڈ کیا جاتے ہیں اس کو جوزات کا جو central computer ہے اس کے اندر فیٹ کرا جاتا ہے جس کے چلتے پوری طرح کی کار روائے جو ہے وہ legal بند ہو جاتی ہے سعودی عرب میں اس بندے کی جو حج پر پکڑا گیا ہے یعنی نہ ہی اقامہ بن سکتا ہے دوسرے کسی بھی طرح کی کام نہیں ہو سکتے خروج وغیرہ بھی نہیں لگ سکتا یعنی بندے کو پوری طرح سے ڈیپورٹ کیا جائے گا سعودی عرب سے اور نئی ویزا پر آنے کے لئے دس سال کا انتظار کرنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی سزا ہے illegal طریقے سے حج کرنے کے لئے تو آئی حوپ دونوں جانکاری آپ کو کلر ہو چکی ہوں گے اگلی خبر دیکھتے ہیں ہرمین جنرل پریزیڈنسی کی طرف سے مسجد الحرام میں زائرین کی سہولت کے لئے اردو سہیت اکیس زبانوں میں ترجمہ کی سویدہ دی گئی ہے مسجد الحرام میں خدبہ جمعہ سے پانچ ہزار لوگ سیدھے فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ ہرمین کی پریٹ فارم منار پر بیس ہزار سے زیادہ لوگ الگ الگ زبانوں میں خدبہ سنتے ہیں ہرمین شریف کے ترجمہ ویبھاگ کے ڈائریکٹر انجنر مشاری المسودیہ کہنا ہے کہ ترجمہ کرنے والی ویبھاگ کو دو حصوں میں باٹا گیا ہے ایک حصہ خدبہ و دروس کے لئے ہے جبکہ دوسرا حصہ فیلڈ کے ترجمہ کے لئے ریزرب ہے یعنی فیلڈ سے مطلب یہ ہے کہ دونوں پاک مسجدوں میں ترجمہ کرنے والے لوگ چھوڑے گئے ہیں جو کہ عام لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کسی کو کوئی سوال ہے کچھ پوچھنا ہے کچھ کہنا ہے تو وہ ترجمہ کر کے ان کو بتائیں گے اور جیسے کہ میں نے پہلی کیٹے گیری بتائیں خدبہ دروس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آن لائن ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یعنی خدبہ وغیرہ اور جو دینی کلاسز چلتی ہے حرمین شریف کے اندر ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کے لئے حرمین شریفین کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر آگے کہا گیا کہ حرم شریف میں ہونے والے خدبے کو ریل ٹائم میں پانچ دوبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جاتا جس میں اردو انگلیش فارسی فرانسی سے اور انڈینریشی بھاسا شامل ہیں سعود عرب کے سینٹر فور ویکسنیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مازین الحسنین نے کہا کہ سعود عرب میں کرونا ویکسن لگانے کا جو سلسلہ ہوگا وہ زبردستی لوگوں پر تھوپا نہیں جائے گا یعنی عام آدمی کے ہاتھ میں اختیار ہوگا کہ وہ ویکسن لگواتا ہے یا نہیں لگواتا سعود عرب کے ٹی وی چینل الاخباریہ کے پروگرام ایک سو بیس میں باتچت کرتے ہیں ڈاکٹر حسنین نے کہا کہ جیسے ہی کرونا ویکسن آنے کی ریجسٹریشن کی خبر وائرل ہوئی ہے ساتھ میں لوگوں میں ایک طرح کا دہشت کا محول بھی بن گیا ہے کیونکہ لوگ ٹرسٹڈ ذریعے سے جانکاری نہیں لے رہے ہیں جھوٹی موٹی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں اور اپنے دل کے اندر در پیدا کر لیتے ہیں یعنی کل ملا کر جیسا آپ نے پچھلی خبر میں سنا جو لوگ کرٹیکل کیس ہے پہلے ان کو ویکسن دی جائے گی اس کے بعد کرونا کے مریضوں کو دی جائے گی اس کے بعد جو لوگ عمر دراز ہے یعنی جن کو خطرہ ہے کرونا لگنے کا ان کو دی جائے گی اور عام لوگوں کے لیے جو ویکسن وہ اپشنل ہوگی کسی کی مرضی ہے تو ویکسن لے سکتا ہے نہیں مرضی ہے تو نہیں لے سکتا زبردستی کسی پر بھی ویکسن نہیں تھوپی جائے گی یعنی لوگوں میں پہلے دہشت کا محول بنا دیا گیا ہے کہ زبردستی ویکسن لگا جائے گی جس کے چلتے انہوں نے یہ بات ٹی وی پر آ کر کہی سعودیرہ میں بیت دین ہے کوویڈ نانٹین کی رپورٹ کے مطابق نئے کیسوں میں اچانک سے تھوڑا سو چھل دیکھنے کو ملا ہے ساتھ ہی ریکاوری بھی گھٹی ہے اور ایک مرنے والی کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے یعنی دیکھا جائے تو ایک سوڑ سٹ نئے کیسوں کی پوشٹی ہوئی ہے دو سو چھتیس نئے ریکاوری ہے گیارہ مرنے والوں کی تعداد رہی کل سنگیاں میں دیکھے تو تین لاک انسٹھ ہزار پانچ سو تیرہ سی کل کیس ہو چکے ہیں تین لاک پچہ ہزار ایک سو آٹھ کل ریکاوریز ہیں چھ ہزار تئیس کل مننے والوں کی تعداد ہے سعودیرہ میں فیلہار ایکٹیو کیس تین ہزار چار سو باون رہ گئے ہیں جن میں سے کرٹیکل کیس پانچ سو چھ بیس جن کا آئی سیو میلہ چل رہا ہے سعودیرہ میں اس سال منسٹری آف ایڈیوکیشن کا الیکٹرونک پلیٹ فارم مدر ساتھے گوگل سرچ میں سب سے ٹوپ پر رہا دراصل آپ کو بتا دیکھئے سعودیرہ کے حالے سے گوگل نے اپنے سرچ انجن کی جو ہے وہ لسٹ جاری کی ہے کونسے انفرومیشن سب سے زیادہ لی گئی ہے گوگل سرچ انجن سے سال دوہزار بیس کے دوران تو گوگل کی طرف سے جو ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس کی جانکاری کے مطابق سب سے پہلے نمبر پر منسٹری آف ایڈیوکیشن کا پلیٹ فارم مدر ساتھی دوسرے نمبر پر کرونا وائرس ایپلیکیشن جو کہ منسٹری آف ہیل کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور تیسرے نمبر پر توقع ایپلیکیشن جو کہ منسٹری آف ہیل کی طرف سے ہی جاری کی گئی ہے یعنی سال دوہزار بیس میں منسٹری آف ایڈیوکیشن کا آن لائن ایڈیوکیشن پلیٹ فارم مدرسطی ٹوپ پر رہا اس اندر میں گوگل کی میڈیا ڈریکٹر دالیا الفقیہ کہنا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ گوگل سرچنجن سعود عرب میں رہنے والوں کو صحیح اور اچھی جانکاری دے رہا ہے جس کی ان کو ضرورت تھی اور جانکاری ان کے کام بھی آ رہی ہے اکثر دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے مقصد میں کام آتا ہے یعنی جب کسی سے کسی کا کوئی کام نکلتا ہے تو اس سے دوستی ہے پھر تعلقات بڑھاتے ہیں لیکن جو بینہ مقصد کی یعنی فری لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں ایسے لوگ بہت کم دیکھنے کو ملیں گے یہ خبر جاننے کے بعد آپ کو بھی احساس ہو جائے گا سعود عرب کے ایک سٹوڈنٹ ہے نجلہ عبدالعزیز جس نے صرف عام لوگوں کی بھلائی کے لیے یعنی جو لوگ اندھے ہوتے ہیں درشتی بھادت جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھلائی کے لیے بریل لینگویج میں جو ہوتلز کے مینو ہے ان کو لکھنا شروع کر دیا ہے تھوڑا سے میں آپ کو ایکسپرین کر دوں کہ بریل ایک لینگویج ہے جس کو ہاتھوں سے محسوس کر کر پڑھا جاتا ہے یہ خاص کر درشتی بھادت لوگوں کے لیے ہوتی ہے یعنی عام بھاشا میں جن کو ہم اندھا بولتے ہیں ان کی لیے یہ لینگویج ہوتی ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ پرنسز نورہ یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہے اور سعودی ٹی وی چینل الاخباریں گنٹروی دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں نے کئی بڑے ہوتل کے مالکوں سے بات کر کے ان کا جو مینو اس کو بریل لینگویج میں لکھ کر فری میں دیا ہے اور ان کا کہنے کہ اس کام کے لیے میں نے کسی بھی ہوتل کے مالک سے ایک بھی ریال نہیں لیا ہے ساتھ آپ کو بتا دے کہ ایک مینو کو بریل لینگویج میں لکھنے کے لیے تیس سے چالیس منٹ کا وقت لگتا ہے لیکن ان کی سوچ ہے کہ ابھی انہوں نے کچھ ہوتل کیلئے کام کیا ہے آنے والے وقت میں سعود عرب کی سبھی بڑے ہوتلز میں اس طرح کے مینو دیکھنے کو مل جائے تاکہ وہاں پر درشتی بازے لوگ بھی آ سکے اور اپنی پسند کا کھانا یا جو بھی چاہے وہ کھا سکے ٹی چینل کی طرف سے ایک سوال کے جواب میں نجلہ عبدالعزی نے بتایا کہ میں اپنی بلائنڈ سہیلیوں کے ساتھ جب بھی ہوتل میں جائے کرتی تو انہیں مینو خود پڑھ کر سنائے کرتی تھی اور یہی سوچ میرے اس پروجیکٹ کا حصہ بنی یعنی خود انہوں نے یہ کمی محسوس کی کہ کافی لوگ اس چیز سے پرشان ہوں گے اور انہوں نے یہ انسانت کے ناتے بھلا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے فیلال آپ کو بتا دے کے صرف پانچ بڑے ہوتل کے مینو انہوں نے تیار کیا ہے لیکن ان کی سوچ یہی ہے کہ سعود عرب کے سبھی ہوتل میں اس طرح کے مینو دیکھنے کو ملے سعود عرب کی جازان کمیشنری کی سبیہ میں پولیس نے باپ کو قتل کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے ایک لوگ اس سعود عرب سبق کی مطابق جازان کی کمیشنری کے گاؤ مشلہہ میں پولیس کو خبر ملی تھی کہ ایک نوجوان نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم نے تیز دھاردار ہتھیار سے اپنے باپ کو قتل کیا ہے ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے آگے کی تحقیقات کرنے کے لیے پبلک پریسی کوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں پر اس کا چالان پورا کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا فیلحال کی جانگاری کے مطابق مرنے والے کی لاش کو سبیہ کمیشنری کے جنرل ہسپیٹل کے کولڈ اسٹور میں رکھ دیا گیا ہے جہاں پر پوست مارٹم کے بعد لاش کو دفنانی کے لیے پریوار کو سوپا جائے گا تو دوستے اس طرح سے خبروں کے سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے ویڈیو پر انتک برے رہنے کیلئے شکریہ چینل پر نئے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو چینل کے بارے میں آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اللہ حافظ